تو آپ کا دل ویسے ہی ترپے گا جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ترپتا تھا فَلَحَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ هَسَرِهِم اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفَا کیا آپ اپنے کوئی ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے یہ بہچینی یہ ترپ اور یہ قسط علماء کے اندر ہونا ضروری ہے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی شخشیر کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں جن کو دیکھنے کے لیے ہزاروں آنکھیں ترستی ہیں کتنے ہی کام ہیں جن کو سننے کی حارض رکھتے ہیں کتنی ہی زمینیں ہیں جن کے لیے قدم رنجائی کی تمنائے لیے ہوئے ہیں کتنی ہی راہیں ہیں جن پر پھول نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں دور دور تک جن کے نیک نامی کے چرچے ہیں جو ماشاءاللہ بہترین آدمیدین بھی ہیں فکرمند مبلغ بھی ہیں قابل قدر ناسخ بھی ہیں دلوں کو رولہ دینے والے واعظ بھی ہیں امدہ بیان خطیب بھی ہیں اور آلہ درجے کے حدیب بھی ہیں امارت شریعہ کلواری شریف پٹنا کے نائب نازم ہیں وفاق المدارسل اسلامیہ کے نازم آلہ ہیں مسلم پرسنلہ بورٹ کے رکن تاسیسی کے علمی فکری عظمت ہیں پچاسو کتابوں سے زائد کے مصنف ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان ابھی تشریف فرما ہے انشاءاللہ حضرت کا ابھی قدیدی خطاب ہوگا میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے علمی فکری انائتوں سے ہم سامحین کو نوازیں ماشاءاللہ حضرت معانا انوار اللہ صاحب کا قائم کردہ ایک ادارہ ہے ادارہ سبیل الشریعہ اس ادارے کے صدر بھی حضرت مفتی صناوالفدہ صاحب ہی ہیں بھائیوں اور دوستوں میرے لئے سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ حضرت معانا محمد انوار اللہ فرق صاحب کی توجہ اور آپ حضرات کی محبت کے طوفیل آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی میں اسے اپنے لئے بھائی سے سعادت سمجھتا ہوں آپ کی جو یہ مجلس ہے اس مجلس کا نام مجلس العلماء والعیماء ہے یہی نام ہے نا سیاد ہے مجلس جڑ کر کے بیٹھنے کو کہتے ہیں قاضی کی مجلس نکاح کی مجلس تازیت کی مجلس عبادت کی مجلس ذکر کی مجلس ایک آدمی بیٹھا ہو تو مجلس نہیں کہتے اس کو لوگ جڑ کر کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجلس ہوئی تو اس میں یہ پیغام ہے اس نام میں کہ آپ حضرات جو علماء اور عیماء ہیں وہ کسی بھی بنیاد پر منتشر ہو کے نہیں رہیں گے وہ جڑ کر کے رہیں گے تب ہی تو مجلس بنے گی ورنہ نام کا پہلا ہی حرف ختم ہو جائے گا پہلا لفظ ختم ہو جائے گا اس کی معنویت ختم ہو جائے گی اس لیے جب آپ نے اس کا نام مجلس رکھا ہے تو کسی بھی بنیاد پر آپ انتشار کے شکار نہیں ہوں گے ورنہ اس تنظیم کے پہلے لفظ کی معنویت ختم ہو جائے گی تو جڑ کے رہنا ہے ہمارے حضرت عبیر شریعہ سالیس معنی سید نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کا اتحاد ولمہ کے اتحاد پر موقوف ہیں وہ بھی یاد رکھیں امت کا اتحاد ولمہ کے اتحاد پر جو ہے موقوف ہے ولمہ منتشر ہوں گے کسی بنیاد پر تو عوام منتشر ہو جائے گی اس لیے کہ ہر امام کے پیچھے مقتدیوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے چاہے وہ مسجد ہی کے مقتدی ہوں معنی محمد اللہ اللہ فلک جیسا امام ہوتا ہے پورے علاقے کا امام بن جاتا ہے بقیہ مقتدی ہو جاتے ہیں تو امت کا انتشار علماء کے انتشار پر موقوف ہے اس لیے آپ حضرات نے نام اس کا مجلس رکھا ہے تو آپ کو اس کا پاس لحاظ ہر حال میں رکھنا چاہے علماء کیا ہیں علماء دوسرا لفظ ہے آپ کے استنظیم کا علم کے معنی جانکار کے ہوتے ہیں علماء علم کی جمع ہے تو جو جتنا جانکار ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈڑتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا انما یقش اللہ من عبادہ العلماء یہ جو جانکار لوگ ہیں یہ اللہ تعالی سے ڈرنے والے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو بچہ کھیلتا ہی رہتا ہے اور گھر کے سارے لوگ روتے رکھتے ہیں یہ بچہ کیوں کھیل رہا ہے یہ بچہ اس لیے کھیل رہا ہے کہ جو حادثہ ہوا اس کا علم اس کو دیں اس حادثے کا علم اگر اس کو ہو تو وہ بھی بڑوں کی طرح رونا شروع کر لے گا تو علماء کا مطلب ہے کہ اس کے پاس علم ہوگی اور چونکہ قرآن و حدیث کا علم یہ اصل علم ہے اس لیے اسطلاحی طور پر ان لوگوں کو جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں غلماء کہا جاتا ہے اور یہ چونکہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس لیے گھل کے اندر بے چینی زیادہ ہونی چاہیے اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء اپنے وقت کا ملی اور سماجی معاشرتی مسائل کو زیادہ سمجھتا ہے تو آپ حضرات کو علماء کو اس بات کا پورا علم ہونا چاہیے کہ ملت کو جن مسائل کا سامنا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور یہ جانکاری جب ہوگی تو آپ کا دل ویسے ہی تڑپے گا جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تڑپتا تھا فَلَحَلَّكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَ عَلَى هَسَرِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفَا کیا آپ اپنے کوئی ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے یہ بہچینی یہ تڑپ اور یہ قسط علماء کے اندر ہونا ضروری ہے تب ہی اسلام کا کام ہوا اور تیسرا جوز آپ نے ایمہ کا رکھا ہے ایمام کہتے کس ہوا ہیں قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ عَيْمَتٍ يَهْدُونَ بِعَمْرِنَا یہ ہمارے جو ہدایتیں ہیں اس کی طرف لوگوں کو بھلانے کا کام کرتے ہیں تو گویا کہ ایمام کا منصب بہت بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہماری ذریت میں ایمام پیدا کرنا دعا مانگی تو اللہ تعالی نے صاحب صاحب کہہ دیا کہ صاحب ہم ان کو تو ایمام نہیں بنائیں گے جو ظالم ہوں گے قرآن کی آیت تو ایمامت کے لیے ضروری ہے کہ ظلم سے پاک ہو اور جب یہ دعا مانگ لی انہوں نے تو حضرت ابراہیم نے ایک موقع سے دعا فرمائی کہ اللہ انہیں رزق دینا اور وہاں میں قید رگا دی کہ اللہ ان کو دینا جو آپ کو ماننے والے ہیں جو آپ کی عبادت کرنے ہیں یہ قید یہاں پر اس لیے لگا دیا کہ اوپر اللہ نے کہا دیا تھا کہ نہیں ظالموں کو تو ہم ایمامت دے ہی نہیں سکتے تو اللہ تعالی نے کہا حق نہیں یہ معاملہ الگ ہے ان کو بھی ہم رزق دیں گے جو کفر کرتے ہیں تو گویا کہ ایمامت کا وصول الگ ہے اور رزق کا وصول الگ ہے رزق تو اللہ سب کو دیں گے ایمامت سب کو نہیں دیں گے تو آپ مجلس کے لوگ ہیں آپ عالم ہیں آپ ایمام ہیں تو ان تینوں الفاظ کی معنویت کے ساتھ آپ کو اس تنظیم سے جڑنا چاہیے اور کام کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے رات حضرت وعالہ نصیم صاحب کی مسجد میں مجھے وہی بنوان دے دیا تھا سیرت کی معنویت والا تو میں سمجھا کہ یہ معاملہ ختم ہوگی ہے اب وہاں نے یہاں بھی اعلان کیا کہ یہی بات کرنی ہے سیرت اور سنت بہر ناپیدہ کنار ہے پندرہ منٹ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اس میں پانچ سات منٹ تو گزر گئے تو پوری بحث اس پر نہیں ہو سکتی لوگوں نے بیس بیس پچیس پچیس پچاس پچاس جلدے ہی اس کام کے لئے لکھ ڈالی ہوں اس کو پانچ دس منٹ میں سمیٹنا کوئی آسان کام ہے کام لیکن میں اس میں سے چند باتیں آپ کے بھئی سیرت اور سنت کا ایک بڑا پہلو یہ بھی تو ہے کہ قیادت کیسے کی جائے گی امامت کیسے کی جائے گی سیادت کیسے کی جائے گی لوگوں کو جوڑا کیسے جائے گا یہ پہلو ہے کی نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس قائدِ عاظم قائدِ اکبر ان کی سنتوں میں ہمارے لئے کیا پیغام ہے یہ میں جلدی جلدی پانچ منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ہم ایمہ علمہ اپنے کیلیکٹر اور کردار کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہوں کہ ہم فرشتہ تو نہیں بن سکتے لیکن کوئی انگلی ہماری طرف نہ اٹھائے اتنوں مضبوط کیلیکٹر اور کردار ہمارا ہونا چاہیے چونکہ ہم امام ہیں ہم قائد ہیں چالیس سال تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں یہی کام کیا اور اتنے مضبوط انداز میں کام کیا کہ جو دشمن تھے وہ بھی آپ کو امین اور صادت کہا کر دیتے تو ایسا کردار اور ایسا کردار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمیں اس کو بردنا چاہیے اسی لئے فوقہ نے لکھا ہے کہ امام کی حالت مقتدی سے اچھی ہونی چاہیے یہ کہا ہے سب کی حالت بہت لمبی داری والا سب اس کے پیچھے آ سکتے ہیں لیکن کوئی لمبی داری والا نہیں ہے کھوڑیا داری والا سب ہے اور بقیروں پی داری نہیں ہے تو وہ کھوڑیا داری والا امام بن جائے گا اس لئے کہ دوسرے کی بنسبت تو اس کے پر چھوٹی سی ہے تو امام کی حالت مقتدی سے اچھی ہونی چاہیے تو آپ حضرت امام ہیں تو کریکٹر اور کردار پر پوری توجہ دینی چاہیے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ زبان میں نرمی ہونی چاہیے زبان میں نرمی ہونی چاہیے کتنوں بڑا مخالف آپ کے سامنے آ جائے آپ اس پر گرم اور ترشرو نہیں ہوں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں صحاب انبیاء اکرام کے بارے میں ذکر کیا حضرت موسیٰ حضرت حارون علیہ السلام انبیاء ہیں نبی ہیں نبی سے اچھا کوئی انسان روح زمین پر نہیں ہوتا اور فیران سب سے برا انسان خدای کا دعویٰ کرتا تھا اس سے برا انسان کوئی نہیں ہوتا لیکن اللہ نے جب ان دونوں کو بھیجا فیران کے پاس جو اپنے وقت کا برا انسان تھا تو ہرائیت کیا دی فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا نرمی سے بات کرنا یہ مت سوچنا کہ میں انبیاء نبی ہوں اور وہ فیران اللہ کا ناپسندیدہ شخص ہے کہا کہ اس کے پاس جا رہے ہو نرمی سے بات کرنا اب ہم میں کا کوئی کتنوں بڑا ہو جائے وہ حرون اور موسیٰ تو ہونے سے رہا اور سامنے والا جو مسلمان ہمارے سامنے ہے یا دوسرا بھی کوئی ہے تو وہ فیران ہونے سے رہا تو ہمیں ہر حال میں نرمی اختیار کرنی چاہیے سیرت پاک کا یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے اور محمد اقوال اللہ صاحب اسی طرح جڑتے ہیں پانچ منٹ تک تو دعا دیتے ہیں سات منٹ تک گلیل سے لگتے ہیں جتنی دیر کھڑا ہونا ہو کھڑے ہوتے ہیں جڑتا ہے آنی تو جڑنے کے لئے نرمی ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ بِالْتَلَوْا اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں تو قائد کو نرم دل ہونا چاہیے شیری زبان ہونا چاہیے یہ ضروری ہے آپ حضرات کو قیادت کرنی ہے تو یہی کرنا پڑے گا فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَلَوْا اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں فرمایا وَلَوْكُنْتَ فَغْوًا غَلِضَ الْقَلْقِ لَنْ فَغْوُ مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے سامنے سے مجمع چھڑ گاتا ہے تو گویا کہ اگر آپ کو جور پیدا کرنا ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے یہ بات کہ آپ سخت دل نہ ہوں مجمع چھڑ جائے اور اجتماعی کاموں میں غلطیاں ہوتی ہی ہیں تو یہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا بھی مزاج رکھنا ہوگا اور اجتماعی کاموں کی غلطیوں کے مزر اثرات اجتماعی طور پر سامنے آتے ہیں اس لئے نصر معاف کیجئے ان کے لئے مغفرت کی بھی دعا کرتے رہیے کہ اللہ غلطی ہو گئی اس بندے سے تو انہیں معاف کر دیں اور جب آپ نے معاف بھی کر دیا اور آپ نے مغفرت کی دعا بھی کر دی تب بھی ان کو ساتھ لے کے چلیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْعَمْرِ ان سے مشورے لیا کیجئے مشورے لیا کیجئے ایسا نہیں کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ ہمیں چھاٹ دیا گیا ہے فلا غلطی ہو گئی چھاٹ دیا گیا ہے نہیں آپ نے معاف کیا معافی سے اوپر آپ نے مغفرت کی دعا کی اور پھر ان سے مشورہ کیا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ نہیں ہمیں چھاٹا نہیں گیا ہم جڑ گئے پس میرے بھائی آپ علماء ہیں عیماء ہیں قائد ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ چند پہلو ایسے ہیں جن سے جور بیدا ہوتا ہے اور آپ قیادت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر اس کے پیچھے جور کی صلاحیت نہ ہو جور کی صلاحیت ہوگی تب قیادت کامیاب ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل گھری کا کاٹا ایک پہ پہ پہنچ گیا ہے تمہیں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ قیادت کے لئے اور لوگوں کی رہنوائی کے لئے رہبری کے لئے یہ چیزیں ضروری ہیں آدمی زبان کا نرم ہو دل کا نرم ہو سختی نہ آوے اس کے اندر اور وہ جو ہے ساتھیوں سے جھولنے کی کوشش کرے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے اور اس کے لئے مغفرت کی بھی دعا کرے اور چھانٹ نہ دے بلکہ مشورہ کرتا رہے وَشَافِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اتنے مراحل کے بعد جب کام آپ شروع کریں گے تو اب جو ہے اللہ پر دھروسہ کیجئے اور کام کو آگے بڑھائیے یہ قیادت کا رہبری کا تذکر ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہدایت دی گئی تھی اور میں ان آیات کو پڑھ کر کے آپ سے یہی ذکر کرنا چاہتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دکھانے کے عمل نہیں بلکہ علمہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے کہنا چاہیے کہ عیسی علیہ المطلوب کے لیے کبھی کسی پر خفا نہیں ہوتے تھے بے توجہ ہی نہیں بڑھتے تھے اور ایک موقع سے تو تھوڑی سی محسوس ہوئی کی بے توجہ ہی ہوئی تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو آپ ان کی طرف سے ترش روئی بڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ آدمی چاہے دیکھنے میں جیسا لگتا ہو اگر وہ آپ کے پاس دین کے لیے آیا ہے مشورے کے لیے آیا ہے تو آپ اسے بے اتنائی نہیں کریں گے آپ اس سے جڑیں گے اور اس کو اپنے سے قریب کریں گے قیادت آرانوائی کے لیے آج اس کی حیثیت کو سمجھنا مشکل نہیں ہے پہلے بہت مشکل تھا یہ جو گاڑی وغیرہ میں راستہ دکھانے والا والی مشین ہوتی ہے نا کہا ہوتا ہے اس کو جی پی ایس یہ راستہ دکھانے والی مشین جو ہوتی ہے یہ کبھی غصہ نہیں ہوتی ہے اس نے آپ کو بتایا تھا کہ فلاں ایکزٹ سے آپ کو جانا ہے فلاں جگہ سے مڑ جانا ہے اس نے بتایا آپ نے فلو نہیں کیا آپ آگے بڑھ گئے ہوتا ہے اس ایک نہیں ہوتا تو مشین ڈانٹنے کا کام نہیں کرتا وہ مشین آپ کو دوسرا ایکزٹ بتائے گا کہ آپ جو ہے یہاں سے تو گزر گئے اب دوسرے راستے سے آ جائیے یہ ہوتا ہے کی نہیں اگر آپ کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ بول کر کے بھی بتاتا ہے بتاتی ہے وہ مشین کہ صاحب ایسے چلے جائیے اتنی دوری ہے ابھی اور جب منزل پر پہنچ گئے تو وہ مشین بتاتی ہے کہ آپ جگہ پہ پہنچ چکے ہیں تو یہ جو جی پی ایس مشین ہے انسان کے ذہن کی پیداوار ہے رہنمائی کے لیے ان تمام کام کو کرنا ہوگا اب اگر آپ یہ کہنے لگیں گے کہ فلاں تو میری بات ہی نہیں سنتا تو میں کیسے کروں کبھی مشین نہیں کہتی کہ میری بات نہیں سنتا اس لیے میں اب اس کو راستہ دکھانے کا کام نہیں کر سکتی کبھی نہیں ہر حال میں وہ اگلا حدف اگلا نشانہ اگلا راستہ وہ بتانے کا کام ہوگا تو اب اگر کسی آدمی نے آپ سے کوئی بات پوچھی اور آپ نے اس کو بتا دیا اب وہ غلطی کر رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈانٹ کے بھگا دیجئے آپ اس کو اگلا راستہ بتائیے ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کام کو وہ کر رہا ہے آپ نے جو اس کو بتا دیا وہ اس کے مزاج کے موافق نہیں آیا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے مزاج کے موافق بات کس طرح کہی جا سکتی ہے ہمارے یہاں ہے کیا کہ ایک آدمی ہم سے قریب ہے اس نے جو ہے مجھ سے مشورہ لیا نہیں مانا تو ہم چپ چاپ ہو جاتے ہیں رجانے دو جائے چلے بار ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو دوسرے اندرال میں سمجھا آج کل جو ہے پہلے ٹیچنگ میتھرڈ چلتا تھا اب لرننگ میتھرڈ چلتا ہے پڑھانا نہیں سکھانا کیتنا آپ نے کیا تو آپ سے کوئی قریب ہے تو اگر آپ نے اس کو دور کر دیا آپ نے نہیں سکھایا تو یہ آپ کی کمی ہے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ بندہ ہم سے قریب تھا دور کیوں ہو گیا کیا بات ہو گئی ہم لوگ امان شریعہ میں رہتے ہیں دو بجے رات میں آدمی آ رہا ہے اب گیارہ بارہ بجے آدمی سویا ہے دو بجے آ کر کے جو لاتھی مارے گا دروازے پہ تو آپ سوچئے کہ کتنا غصہ آئے گا لیکن پڑھتنا پڑتا ہے اب اس رات کو آیا تو اب اس کو جو ہے جگہ دینی ہے کھانے کا انتظام کرنا ہے سارا کرنا ہے وہ قریب ہوگا اور ہم نہیں اٹھے کہ بھائی کچھی نیم میں کیسے اٹھیں تو وہ دس جگہ جا کے شکایت بھی کرے گا یہ دہری کی بھی بدنامی ہوگی اور وہ ہم سے دور ہو جائے گا پس میرے بھائی قیادت آسان کام نہیں ہے یہ بکڑیوں کے منتشر ریور کو جمع کرنے کا کام ہے یہ ترازوں میں میڈک کو تولنے کا کام ہے ایک کو ڈالیے دوسرا نکل باگتا ہے آسان کام نہیں ہے اسی وجہ سے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بکڑیاں چڑوائی گئیں کہ سب سے بھاگنے والی چیز جانور جو بکڑی ہوتے تو بکڑی چڑوائی گئی کہ بکڑیوں کی چڑوائی جس طرح کی جاتی ہے ویسے ہی انسانوں کی بھی چڑوائی کرنی ہے اور یہ بھاگیں گے یہ منتصویر ہوں پس میرے بھائی آپ حضرات کی مجلس اجتماعیت کی آپ علماء ہیں آپ کی ذمہ داریاں ہیں آپ عائمہ ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح ملت کے کاموں کو آگے بڑھایا جائے کس طرح لوگوں کو جھوڑا جائے کس طرح مفید لوگوں کو سامنے لائے جائے اور جو کمزور اور کمتر لوگ ہیں ان کو کس طرح ساتھ لے کر کے چلا جائے یہ بہت بڑا کام ہے اور مجلس العلماء والا ایمہ اگر اس کام کو اس حنداز میں کرتی ہے اور ملت کا فائدہ ہو رہا ہے تو سب قابل مبارک بات ہیں میں یہاں کے تمام علماء کو ایمہ کو احباب کو رفقہ کو سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ایک بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں اور بڑے کام میں لگنے کے بعد مایوسی کسی مرحلے میں نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ آپ حضرات انبیاء کے وارث ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف معلم کی حیثیت سے کرایا ہے اور معلم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ساری دنیا مایوس ہو جاتی ہے تب بھی استاد اچھا جو ہوتا ہے وہ بچوں سے مایوس نہیں ہوتا تو آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے آپ اچھے لوگ ہیں اچھی صلاحیت کے لوگ ہیں مایوسی تو ہمارے ہاں کفر ہیں سب کو جھوڑیے سب کو لے کے چلیے اور سب کو اس طرح مفید بنا دیجئے کہ وہ ملت کی کام کا ہو جائے آخری جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں خوب اچھی طرح یاد رکھئے کہ احوال اعمال کے بدلنے سے بدلتے ہیں حکام کے بدلنے سے نہیں بدلتے ہیں احوال اعمال کے بدلنے سے بدلتے ہیں حکام کے بدلنے سے نہیں بدلتے اس لیے اپنے عمل کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے حکام تو آتے جاتے رہتے ہیں آتے جاتے رہیں گے یہ جو مسئبتیں ہیں ان کو بھی ختم ہونا ہے لمبی ہے غم کی رات مگر رات ہی تو ہے مگر رات ہی تو ہے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے لیکن ہمیں اپنے آمال کا جائزہ لینا چاہیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما صابق ممصیبت فبیما قصبت آئیتی کو یہ مصیبتیں جو آئیں تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں یعنی تمہارے آمال روح زمین میں جو فساد اور بگاڑ ہے یہ تمہارے آمال کی وجہ سے پس میرے بھائی اسی بات کو زبان رسالت نے کہا تمہارے آمال جو ہیں وہی جو ہے حکام کی شکل میں تمہارے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم نگاہ بلند سخندل نواز جاہ پرسوز نگاہ بلند سخندل نواز جاہ پرسوز یہی ہے لخت سفر میرے کاروان کے لیے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو زوق نظر پیدا تو پٹ جاتی ہیں زنجیریں حضرت مفتی صاحب دامت پر قاتون کے خطاب مستطاب سے ہم لوگ مستفیز ہو رہے تھے حضرت نے واقع ہم سب کے لیے بڑی ہی جو ہے برمغز باتیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے عامالکم امالکم واقعی ہم سب کے لیے ایک زیادہ راہ ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے جہنم اور جنت کی بوکنگ آفیس ہے دنیا عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے اب اہم اعلان یہ ہے موسیقی موسیقی